سب سے پہلے تو ہم اپنی بات کی تصدیق یہ ہے جناب ریسیوڈ این ووٹس ایپ میسیج اینڈ لائٹ ایٹ سی ایم شہباز اینڈ پریزیڈنٹ پی ایم ایل اینڈ پی ایم ایل انڈر سکور آرگنائزیشن جو بھی ہے گیم چینجر یہ ایک ٹویٹ سلمان شریف زی سلمان شریف یہ غالباً ان کی بہوں ہیں اور یہ ان کی بہوں ہیں سلمان کا بیٹا ہے یہ ان کی ٹویٹ ہے اور گیم چینجر شہباز شریف صاحب یہ بلکل اب جو میرا خیال ہے کہ یہ آرہا ہے یہ ایک ٹویٹ ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو چویس صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلکل وہ کہتے ہیں کہ سکے پہ سارا کام ہوئے ہیں سکے پہ نہیں ہوا چیزیں تیہ ہوئی ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے چیزیں تیہ ہوئی ہیں نہیں اس میں ذرا ایڈ کر لیں تھوڑے یہ ایک بات جی 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 میرا صاحب کی آہ تھوڑی یا زیادہ یا گمبیر یا جس کی شکل بھی ہے نازق صورتیال جو ہے نا ان کی ہیلتھ کی خرابی کی جی وہ کوئن سائیڈ کر گئی ہے جو کل پیسہ آ گیا ہے جس کا کوئی سورس نہیں بتایا گیا کہ جو بات چودہ عرب ڈالر چودہ عرب ڈالر چودہ عرب ڈالر کی فگر آپ نے ذہن میں رکھے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کوئی انویسمنٹ کوئی کیچ کوئی کسی طریقے سے یہ سارا تیہ ہوئے اور وہ پاکستان میں آنا ہے چودہ بلین ڈالر دو تین آدمیوں کے طرف سے یہ یعنی وہ بات اور ان کی صحت کی خرابی یہ دونوں کٹھی ہوگی اب آپ فرمائے اچھا چودہ سب میں اس سے تھوڑا سا آپ کی بات آپ کی انفرمیشن اس کو بالکل چیلنگ نہیں کر رہا اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے بقاعدہ ٹرم ڈینڈ کنڈیشن جوزیات یہ ساری باتیں ہیں اور یہ گیم چینجر شہباز شریف صاحب یہ بار بار ہم نہیں کہہ رہے یہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں اور گیم چینجر چوہ سب ہوا یہ کہ یہ کمبل ہوتا جا رہا تھا وزنی عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے اور اگلی بات میں بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہ سال دو ہزار میں جو ہوا تھا ڈیل ہوئی تھی شریف فیملی نواز شریف صاحب وہ بلکل اسی طرح کا محول تھا اے آ ڈی تحریک چلا رہی تھی بیگم کلسوم نواز صاحب بلکل خاموشی سے معاملات تیہ کرنی تھی یہی کچھ اب ہوا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھیج دیا گیا یہاں پہ افرادی قوت دے کے اور نانو نفکہ دے کے ادھر بھیج دیا اور اس کے بعد اس پیچھے بیک گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزیں ہم نے جب اٹھائی سگست کو خبر دی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے براہ راست یہ کہا تھا کہ میں براہ راست بات کروں گا کچھ چیزیں میں براہ راست تیہ کروں گا نواز شریف صاحب نے کچھ چیزیں براہ راست تیہ کی آوٹ لائن تیار کر دی گئی بنیادی نقاط تیہ ہو گئے اس کے بعد جزیات جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے تیہ کرنی تھی وہ تیہ کرتے رہے شہباز شریف صاحب اس کے بعد فائنل جو کیا کہنا چاہیے ایگریمنٹ وہ زبانی ہے یا تحریری ہے یہ چیزیں ساری کوئی چیز دھگی چھوپی نہیں رہے گی وہ آ جائے گی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے اکتوبر اکتوبر کہہ رہا ہوں سال دو ہزار میں چوئی صاحب آپ کو پتہ ہے مارسللہ نافذ تھا چیف ایکڈیکٹیف پرویز مشرف تھے اور آرمی چیف بھی وہی تھے سب کچھ ان کے اختیار میں تھا پی سی او جیجز تھے اس لیے کوئی ایشو نہیں بنا جیل سے سیدھے جہاز اور جہاز سے جدہ سرور پیلس میں پہنچ گئی تھی پوری شریف فیملی لیکن اس دفعہ ناتو ملک میں مارسللہ تھا اور عدالتیں آزاد بلکہ بہت زیادہ تگری قسم کی آزاد تھیں اور چیف جسٹس آف پاکستان عاصف سعید خوصہ صاحب نے نئے عدالتی سال کے آغاز میں ایک میسیج کنوے کر دیا کہ جناب جو احتساب ہے وہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ پرسپشن پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہے جوڈیشری نے جب یہ مور جوڈیشری کا دیکھا تو پھر جناب کچھ اور طریقہ انہوں نے کا سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں پھر یہ جو احساب کے جب یہ جاتے تھے کوٹ لاکھ پت میں جب اٹھائیس اگست ہم نے پروگرام میں کیا تھا اس سے ایک ہفتہ پہلے کی یہ ڈیویلمنٹس تھیں یہ ساری چیزیں جزیات ابتدائی طور پہ جو بنیادی حصول تیہ کر لیے گئے تھے اس کے پاس یہ ہوا کہ جمعیرات کو جو چوش صاحب جاتے تھے نا ملاقاتی ملاقاتی جب جاتے تھے تو وہ محول جا کے خراب کرتے تھے میاں صاحب کو ایسے ایسی باہر کی تصویریں پیش کرتے تھے کہ جناب میاں صاحب بس دو دن نہیں تو چار دن یہ گورنمنٹ گئی اور عوام بلکل تیار ہیں انقلاب آنے کو ہے عوامی انقلاب آئے گا یہ چیزیں اندر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ یہ کام خراب کر رہے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب نے پھر ایک کام کیا مشورہ کیا تو نواز شریف صاحب کو پھر نواز شریف صاحب بیگری ہو گئے تھے ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر یہ ہوا کہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی چودری شگر میلز میں اور وہاں سے پھر ان کو نیب ہیڈکوارٹر لی جائے اگر لاہور آئیسولیشن میں اور وہ پیغام رسانی کا سینکہ سارا کام ختم ہو گیا تاکہ نواز شریف صاحب یکسو رہیں اور شہباز شریف صاحب جو چیزیں تیہ کر رہے ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر لیں اور جناب اس کے بعد چودری صاحب پھر جو آپ نے بات کی پلیٹلٹس گر گئے اچانک اور اس کے بعد ایک جوڈیشل پروسس شروع ہو گیا میڈیکل بورڈ بنا ڈاکٹر ادنان آئے وہ سارا جو کچھ عدالت کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا گیا عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا تو آج آلٹی میٹلی اب اگلی بات سننے چاہے صاحب تیہ کیا ہوا ہے دو تی نکتے بتا دیتا ہوں اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں یہ تیہ ہوا ہے اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نواز شریف صاحب ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکتے مریم بی 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 الیکشن نہیں لڑیں گی وہ بھی نہیں لڑ سکتی اور اگلے جو الیکشن ہوں گے اس میں یہ آئیں گے بھی نہیں اور اس میں مسلم لیگ نواز ازاد پولٹیکل پارٹی کے طور پر بے فکر ہوگی الیکشن لڑے گی ان کو کوئی پابندی نہیں ہے وہ آئیں حصہ لیں لیکن محول خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور خاموش رہا جائے گا ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ڈی سٹیبل نہیں کیا جائے گا یہ چیزا چیزا نقاط میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں سفارش کچھ بردر ملکوں کی بھی تھی اور دو بردر ملک ہیں ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ حسن سلوک سے کام لیا جائے وہ بھی ہوا یہ سارے مختلف قسم کی ایک کیا کہنا چاہیے پریشر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں مختلف چیزوں سے لیکن ایک ڈیل بہارحال ایک فائنل کر لی گئی اور پھر اس کے بعد اب آگے اس کا ہو رہا ہے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ گئی